لیجے سنیئے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ کے دوسرے بھاگ کا نوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں تیج سنگھ پہرے والی سپاہی کی صورت میں قلعے کے دروازے پر پہنچے کئی سپاہیوں نے جو سبیرہ ہو جانے کی سبب جاگ اٹھے تھے تیج سنگھ کی طرف دیکھ کر کہا جیرام سنگھ تم کہا چلے گئے تھے یہاں پہرے میں گڑھ بڑھ پڑ گیا بدرناتھ جی ایار پہرے کی جانچ کرنے آئے تھے تمہارے کہیں چلے جانے کا حال سن کر بہت خفا ہوئے اور تمہارا پتہ لگانے کے لیے آپ اہی کہیں گئے ہیں ابھی تک نہیں آئے تمہارے سبب سے ہم لوگوں پر بھی خفگی ہوئی جیرام سنگھ یعنی تیج سنگھ نے کہا میری طبیعت خراب ہو گئی تھی حاجت معلوم ہوئی اس سبب سے میدان چلا گیا کئی دست آئے جس سے دیر ہو گئی اور پھر بھی کچھ پیٹ میں گڑھ بڑھ معلوم پڑتا ہے بھائی جان ہے تو جہان ہے چاہے کوئی رنج ہو یا خوشی ہو یہ ضرورت تو روکی نہیں جاتی میں پھر جاتا ہوں اور ابھی آتا ہوں یہ کہیں نقلی جیرام سنگھ ترنت وہاں سے چلتا بنا پہرے والوں سے بات چیت کر کے تیج سنگھ نے سن لیا کہ بدرناتھ یہاں آئے تھے اور ان کی کھوچ میں گئے ہیں اس سے وہ ہوشیار ہو گئے سوچا کہ اگر ہمارے یہاں ہوتے بدرناتھ لوٹ آویں گے تو ضرور پہچان جائیں گے اس سے یہاں ٹھیرنا مناسب نہیں آخر تھوڑی دور جائے ایک بھکمنگے کی صورت بنا سڑک کنارے بیٹھ گئے اور بدرناتھ کے آنے کی راہ دیکھنے لگے تھوڑی دیر گزری تھی کہ دور سے بدرناتھ آتے دکھائی پڑے پیچھے پیچھے پیٹ پر گٹھر لادے نازم تھا جس کے پیچھے وہ سپاہی بھی تھا جس کی صورت بند تیج سنگھ آئے تھے تیج سنگھ اس تھاٹ سے بدرناتھ کو آتے دیکھ چکرا گئے جی میں سوچنے لگے کہ ڈھنگ برے نظر آتے ہیں اس سپاہی کو جو پیچھے پیچھے چلا آتا ہے میں پیڑ کے ساتھ باندھ آیا تھا اسی جگہ کمار اور دیوی سنگھ بھی تھے بناو پدرو مچائے اس سپاہی کو یہ لوگ نہیں پا سکتے تھے ضرور کچھ نہ کچھ بکھیڑا ہوا ہے ضرور اس گٹھر میں جو نازم کی پیٹ پر ہے کمار ہوں گے یا دیوی سنگھ مگر اس وقت بولنے کا موقع نہیں کیونکہ یہاں سوائے ان لوگوں کے ہماری مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا یہ سوچ کر تیج سنگھ چپ چاپ اسی طرح بیٹھے رہے چب یہ لوگ گٹھر لیے ہوئے کلے کے اندر چلے گئے تب اٹھ کر اس طرف کا راستہ لیا جہاں کمار اور دیوی سنگھ کو چھوڑ آئے تھے دیوی سنگھ اسی جگہ پتھر پر اداس بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے کہ تیج سنگھ آ پہنچے دیکھتے ہی دیوی سنگھ دوڑ کر پیروں پر گر پڑے اور غص سے بھری آواز میں بولے گرو جی کمار تو دشمنوں کے ہاتھ پڑ گئے تیج سنگھ پتھر پر بیٹھ گئے اور بولے خیر خلاصہ حال کہو کیا ہوا دیوی سنگھ نے جو کچھ بیٹا تھا سب حال کہہ سنایا تیج سنگھ نے کہا دیکھو آج کل ہم لوگوں کا نصیب کیسا الٹا ہو رہا ہے فکر چاروں طرف کی ٹھیری مگر کریں تو کیا کریں بیچاری چندرکانتہ اور چپلا نامعلوم کس آفت میں پھس گئیں اور ان کی کیا دشاہ ہوگی اس کی فکر تو تھی ہی مگر کمار کا پھسنا تو غزب ہو گیا تھوڑی دیر تک دیوی سنگھ اور تیج سنگھ بات چیت کرتی رہے اس کے بعد اٹھ کر دونوں نے ایک طرف کا راستہ لیا ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ کے دوسرے بھاگ کا نوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں